بسم اللہ الرحمن الرحیم سو اگین اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ یزنگ ڈسٹنس فارمولا ہم چار نون کولینیر پوائنٹس سے کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک ریکٹینگل ہے یا نہیں سو فرسٹ آف آل لیٹس سی کہ ورٹیزر ریکٹینگل ریکٹینگل کیا چیز ہے سو ریکٹینگل ایک ایسی شیپ ہے جس میں اپوزٹ سائیڈز صرف اپوزٹ سائیڈز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ایکوال ہو اور نون اپوزٹ سائیڈز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ایکوال نہ ہو مثال کے طور پر یہ جو میں نے ہائیلائٹ کیا ہوا ہے گرین جو میں نے ہائیلائٹ کیا ہوا ہے یہ آپس میں ایکوال ہوں گے اسی طرح جو میں نے یلو ہائیلائٹ کیا ہوا ہے یہ بھی آپس میں ایکوال ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ورٹیسز ہیں وہ ایکول ٹو کیا ہے نائنٹی ڈگری ہے اس پہ اینگل دیگری کتنی ہے نائنٹی ڈگری اگر ہمارے پاس چار پوائنٹس ہو اگر ہمارے پاس چار پوائنٹس ہو پوائنٹ ا پوائنٹ ب پوائنٹ سی and پوائنٹ دی ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ چار پوائنٹس جو ہے وہ ایک ریکٹینگل فارم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو اگر ہم کیا کریں گے کہ پہلے ہم فائنٹ کریں گے the distance between a b پھر اس کے بعد فائنٹ کریں گے the distance between b c پھر فائنٹ کریں گے the distance between c d and then lastly the distance between a d یہ چار دسٹنس ہم فائنٹ کریں گے تو ان چار دسٹنس میں سے کم سے کم دو دسٹنس جو ہے وہ ایک دوسرے کے ایکوال ہو مطلب دو دسٹنس کس طرح جس طرح یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ the distance between a b اور the distance between c d جو ہے واپس میں کیا ہوں گے ایکوال ہوں گے اسی طرح the distance between b c and the distance between a d جو ہے وہ اپس میں کیا ہوں گے ایکوال ہوں گے جب ہمارے پاس کچھ اس طرح c بنے گا کچھ اس طرح کی case بنے گا جس میں the distance between a b جو ہے وہ ایکوال ہو the distance between c d and the distance between a d equal ہو the distance between b c تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اب ٹھیک ہے یہ ایک rectangle کی shape بن رہی ہے لیکن ہم نے ابھی ایک چیز اور verify کرنا ہے کہ کیا ان کے درمیان جو angles ہے وہ 90 degree ہے یا نہیں اگر وہ بھی 90 degree ہو گئے تو تب جو ہے یہ ایک rectangle ہے otherwise rectangle نہیں ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک hypotenuse جو ہے find کریں گے ایک hypotenuse جو ہے وہ find کریں گے a c the distance between a c so again from Pythagoras theorem from Pythagoras theorem ہمارے پاس ہی جو hypotenuse ہے a c the distance between a c کا square جو ہے that must be equal to the distance between a d and the distance plus the distance between c d the distance between a d ka square plus the distance between c d ka square sorry so اگر یہ Pythagoras theorem جو ہے satisfy کر جاتا ہے so then points a points b points c and points d are forming a rectangle otherwise یہ ایک rectangle نہیں ہوگا یہ ایک parallelogram ہوگا ٹھیک ہے جو کہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے سو let's solve a question question solve کرتے ہیں question number 9 ہے exercise number 9.2 کا کہ show that the points p q r and s are vertices of a rectangle so کرتے ہیں اس کو ہم کیا کریں گے پھرے ہم find کریں گے the distance between p q the distance between p q توڑا سا اگر میں اس کو ڈراؤ کرلوں اس figure کو یہاں پہ جو ہے right and side میں ڈراؤ کرنے کے کوشش کر رہا ہوں کہ basically ایک rectangle ہوگا اس rectangle کے چار vertices ہیں now let's suppose this is p q r s چار vertices ہیں ٹھیک ہے now ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہرے ہم find کریں گے the distance between p q q پھر ہم find کریں گے the distance between q r پھر ہم find کریں گے the distance between r s and then the distance between p s ٹھیک ہے ان میں جو opposite sides ہیں ان کو ایک دوسرے کے equal ہونا چاہیے پھر ہوں گے opposite sides کو ایک دوسرے کے equal ہونا چاہیے so let's do it ہم کریں گے ہاں we have to use a distance formula so distance formula کیا ہے کہ the distance between p q is equal to here should be equal to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square now since we are finding the distance between p and q so p or q میں ہی مارے پاس ہوگا x1 this is y1 so again this is x2 this is y2 so ہم نکھیں گے the distance between p q is equal to uh square root of x2 چونکہ ہمارے پاس ہے 6 minus x1 is 0 the whole square plus y2 minus y1 y2 is 5 minus y1 is 7 the whole square then the next step is square root of 6 minus 0 is 6 the whole square plus 5 minus 7 is minus 2 the whole square ishi tada 6 ka square is 36 plus minus 2 ka square is 4 is 4 ہمارے پاس آئے گا 36 plus 4 is 40 square root of 40 so this is the distance between p and q p and q now am find keren ge the distance between q r the distance between q r so am looking ge the distance between q r now what is q q kai hai ہمارے پاس 6 5 5 and r ہمارے پاس ہمارے پاس 5 2 so again since we are using the distance formula look equal here the distance between q and r is actually equal to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square now here this is x1 this is y1 5 is x2 2 is y2 okay so moving ahead i'm looking here the distance between q r is equal to the square root of x2 is 5 minus 6 the whole square plus y2 is 2 minus 5 the whole square so 5 minus 6 is minus 1 the whole square plus 2 minus 5 is minus 3 the whole square now minus 1 square square is 1 plus minus 3 minus 3 square is 9 so that makes square root of 10 the distance between q and r is the distance between q q and r is 10 square root of 10 the distance between r is the distance between r s the distance between r s and s is minus 1 4 so using the distance formula the distance between r and s is equal to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square again this is x1 this is y1 this is x2 this is y2 so the distance between r and s is equal to the square root of x2 minus x1 the whole square plus minus y2 minus y1 the whole square minus 1 minus 5 is minus 6 the whole square plus 4 minus 2 is 2 the whole square so minus 6 square square is 36 plus 2 square square is 4 now 36 plus 4 is 40 square root of 40. so the distance between r and s is equal to square root of 40. it's good to know the distance between r and s and the distance between p and q is equal okay fine lastly we find the distance between p and s okay ps the distance between p and s where where we have p 0 7 and s minus 1 4 okay since we are using the distance formula the distance formula kya hai kya the distance between p and s should be equal to uh x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square now this guy is x1 kya愉 is equal to the square root of x2 minus x1 x2 myre past minus 1 minus x1 zero the whole square plus y2 minus y1 the whole square now minus 1 minus 0 is minus 1 minus 1 square plus 4 minus 7 is minus 3 minus 3 square minus 1 ka square is 1 plus minus 3 ka square is 9 so 1 plus 9 10 square root of 9 per 10 so distance between p and s is square root of 10 اب ہم نے ایک چیز دیکھ لی کہ یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا کہ the distance between p and q is square root of 50 the distance between r and s is square root of 50 ڈیسی طرح the distance between q and r is square root of 10 ٹھیک ہے so جو opposite sides ہے وہ واپس میں کیا ہے equal ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے درمیان مطلب ہر point پہ یا ہر vertex پہ ہمارے پاس جو ہے کتنا angle بن رہا ہے ان سب angles کو کیا ہونا چاہیے 90 degree ہونا چاہیے now ایسے ہم show کرا سکتے ہیں کہ یہ 90 degree ہے یا نہیں تو ہم کیا کریں گے اگر ہم ایک hypotenuse ہے وہ ڈرہ کر لے from point p to point r ٹھیک ہے from point p to r اور using pedagogic theorem ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کرنا ہے کہ the distance between p and r square must be equal to the distance between between p and s یعنی ہائپ perpendicular square plus base square base ہمارے پاس کیا ہے rs base square تو اگر یہ بھی آپس میں کیا ہو equal ہو جائے تو تب یہ کیا ہوگا اس کے درمیان angles وہ کیا ہوں گے 90 degree ہوں گے otherwise 90 degree نہیں ہوں گے اگر یہ true نہ کر جائے ٹھیک ہے سو let's see چونکہ ہم نے ابھی پیتہ گورس سیرم کو verify کرنا ہے سو پیتہ گورس سیرم کے لیے ہمیں ہمارے پاس چاہے ہیں پی اور ہونے چاہیے ٹھیک ہے سو ہم پہ لے find کرتے ہیں the distance between p r so we are using the distance formula the distance between p and s is یہ should be equal to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus 1 the whole square اسی طرح جو point p وہ ہمارے پاس ہے point p ہمارے پاس ہے 0 7 and point s ہمارے پاس ہے minus 1 4 sorry ہم نے find کرنا ہے the distance between p r p r r so r ہمارے پاس ہے 5 2 5 2 now again this is x1 this is y1 this is x2 یہ ہمارے پاس ہے y 2 so the distance between p r is equal to square root of x2 minus x1 x2 mt 5 minus 0 the whole square plus y2 minus y1 the whole square now 5 minus 0 is 5 5 square plus 2 minus 7 is minus 5 minus 5 ka square 5 ka square is 25 plus minus 5 ka square is also 25 so 25 plus 25 is 50 that is square root of 50 so the distance between p r ہمارے پاس کتنا آیا square root of 15 now ہم نے دیکھنا ہے پیتہ گوری سیوروں کو سو ہم لکھیں گے ہم یہاں پہ جو ہے mention کریں گے 2 to verify the angle equal to 90 degree at each vertex vr using پیتہ گوریس تیورم پیتہ پیتہ گوریس میں لکھ ہوا ہے کس کی equal ہے پی آر کا square is equal to پی اس پی سکویر پلس آر اس کا سکویر سو پی آر کا سکویر ہمارے پاس موجود ہے کسی اس کی کو ہے پی آر کا سکویر is equal to سکویر روٹ 50 کا سکویر 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 روٹ 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 سکویر ہمارے پاس روٹ 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 ka square now we know k square cancels square root okay so ہمارے پاس بچائے گا 50 is equal to 10 plus 40 50 is equal to 50 so ہم لکھیں گے okay since pq the distance between pq and rs and qr or ps is equal and the angle at each vertex is 90 degree therefore points p q r r and s are vertices of a rectangle okay یہاں پہ جو ہے ایک چیز صرف اگر نوٹ کر لیں یہاں پہ جو ہے کیا ہے کہ یہ square root of 50 نہیں ہے بلکہ square root of 10 ہے sorry sorry square root of 40 ہے square root of 40 ہے sorry PE96 م Bluetooth me 幹嘛 未 گ موسیقی